دوستو آج میں آپ کو دنیا کے کیسے ملکی سیر کروانے والا ہوں جہاں پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہاں پر شادی کرنے والوں کو چاہے ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک سے کیوں نہ ہو دو ہزار یورو دیے جائیں گے یہ رقم پاکستانی رپوں میں چار لاکھ روپے بنتی ہے شادی کرنے پر رقم کا یہ سلسلہ سال کے آخری دن تک جاری رہتا ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ چار لاکھ روپے دیے کیوں جائیں گے اور یہ انوکھی پیشک اس دنیا کے کس ملک نے کی ہے اور وہ کونسا علاقہ ہے جہاں شادی کرنے پر یہ رقم دی جائے گی تو چلیے انہی سوالوں کا جواب جاننے کے لیے چلتے ہیں دنیا کے اسی ملک میں یہ سمندر کے کنارہ پر عباد یورپ کا ملک اٹلی ہے اور یہی پر لازیو نامی اٹلی کا ایک علاقہ بھی آتا ہے اور یہی وہ علاقہ ہے جسے کوویڈ نائنٹی نے ویران کر دیا تھا جس کے بعد وہ مقامی لوگ اور دکاندار جو یہاں آنے والے سیاہوں کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح پیسے کما لیا کرتے تھے بے روزگار ہو گئے یہی نہیں بلکہ اس علاقے کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اٹلی میں دنیا بر سے یہاں لوگ آ کر شادی بھی کیا کرتے تھے ایسا وہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے زندگی کے ان لمحات کو مزید یادگار اور حسین بنا سکیں لیکن کرونا کے بعد یہاں پر ہزاروں شادیاں نہ ہونے سے اب یہاں کے ہوتل والوں کا پھول والوں کا اور گاریا رینٹ پر دینے والوں کا کام بھی تقریباً بند ہو چکا ہے اور اسی صورتحال کے پیش نظر یہاں کرونا سے رکی ہوئی سیاحت کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور مقامی لوگوں اور دکانداروں کو کرونا کے معاشی اثرات سے باہر نکالنے کے لیے ایک سکیم مطارف کرائی گئی ہے جس کا نام لازیو انلو ہے اس کے لیے دس ملین یورو کی رقم خرج کی جائے گی اور خیال گیا جا رہا ہے کہ دس ملین یورو کی رقم سے یہاں کی حضری ہوئی رون کے پھر سے واپس آ جائیں گی اور یہ علاقہ پھر سے سیاہوں سے برا ہوا دکھائی دے گا یہاں سیاہوں کے دیکھنے کے لیے کیا کچھ ہے اب ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں یہ لازیو میں اٹلی کا ایک ساحل ہے آج بھی سمندر کی لہریں یہاں آتی ہیں لیکن کوویڈ نائنٹی کے بعد اب لوگ یہاں پہلے کی طرح نہیں آتے تو چلیے لازیو کو مزید خوبصورتی میں نہلا دیتے ہیں اٹلی کے یہ بہاڑ یہاں سے نہ صرف لازیو کا دور دور تک نظارہ کیا جا سکتا ہے بلکہ سمندر کے نظارے بھی بڑے لا جواب ہوتے ہیں اگر کسی کا دل سمندر کی اس خوبصورتی سے نہ بھی بھرے تو وہ اٹلی کی اس وادی میں آ سکتا ہے یہاں پہاڑوں پڑ پڑی ہوئی برف کے یہ دل فریب نظارے ہوں گے لازیو سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہ آبشار بھی واقعہ ہے لازیو میں آنے والے اس آبشار کی خوبصورتی کو دیکھنے ان پہاڑوں کا رخ بھی کرتے ہیں یہاں پہاڑ میں سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں تاں کے لوگ آسانی سے اس آبشار تک پہن سکیں شہری زندگی سے دور باگنے والوں کے لیے اور سکون کے لمحوں کے تلاش میں رہنے والوں کے لیے یہ لازیو کے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے لیکن اس آبشار کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کو دس سو یورو دینے پڑتے ہیں تب ہی وہ ان نظاروں سے لطف اندوز ہو پاتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں دوبارہ جلدہ حاضر ہوں گا ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ